ورلکپ دوہزار تیس کے دوستو اینڈ ہونے کے ساتھ ہی راہل ڈراویڈ جو کہ انڈیان نیشنل کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ ہیں ان کا دو سال کا جو معاہدہ تھا جو کانٹریکٹ تھا بی سی سی آئی کے ساتھ وہ بھی اینڈ ہو چکے ہیں اور خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ راہل ڈراویڈ اپنے اس کانٹریکٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کے بلکل موڈ میں نہیں ہے اور ایڈیا کے میجر نیوز آٹلیٹس یہ رپورٹ دیتے ہوئے بھی نظر آتی ہیں کہ اب انڈیان کرکٹ ٹیم کا اگلا ہیڈ کوچ ہوگا وی بی ایس لکشمن راہل ڈراویڈ نے انکار کر دیا کہ مجھے آگے کانٹینیو نہیں کرنا ان کے اب انٹرسٹ نہیں ہے ایس سیچ تو ان کی جگہ کے اوپر وی بی ایس لکشمن کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہیڈ کوچ کے طور پر لیا جا رہا ہے اور ان کا نام سب سے زیادہ سٹرانگ جسے کہتے ہیں کینڈیڈیٹ کے طور پر سامنے آ رہا ہے وی بی ایس لکشمن اس ٹائم ہیڈ کوچ ہے انڈیا کی نیشنل ٹی ٹونٹی سائیڈ کے جو کہ آسٹریلیا کے گینسٹ کھیل رہی ہے پانچ میچ کی ٹی ٹونٹی سیریز اور اس ٹی ٹونٹی سیریز کا پہلا میچ انڈیا کی ٹی ٹونٹی ٹیم وہ جیت بھی چکی ہے تھریلر میچ تھا آپ سب لوگ انہیں دیکھا ہوگا تو اب وی بی ایس لکشمن کو لگتا یہ ہے کہ ہیڈ کوچ مطلب ٹیسٹ کا بھی اوڈی آئی کا بھی وہ ہی بننے جا رہے ہیں اچھا وی بی ایس لکشمن اس پوزیشن کے لیے کافی زیادہ انٹرسٹڈ بھی ہیں انہوں نے احمد آباد میں جا کر فائنل میچ کے دوران ورلڈ کپ کے فائنل میچ کے دوران بی سی سی آئی کے کئی کرتا دھرداؤں سے ملاقاتیں بھی کین تھیں وہ بی سی سی آئی کے ساتھ ایک لمبا کانٹریکٹ بھی کرنا چاہتے ہیں بطور ہیڈ کوچ آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈین کرکٹ ٹیم کی جو نیکسٹ میجر اسائیمنٹ ہے وہ ہے ساؤتھ ایفریکا کا ٹور راؤلڈ رابیڈ آن دی ادھر ہینڈ اپنا یہ کانٹریکٹ ختم ہونے کے بعد خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ آئی پی ایل کی کسی ٹیم کے ساتھ دو سال کا بڑا کانٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں اس آئی پی ایل ٹیم کا نام ابھی تک کسی میڈیا آؤٹلٹ میں نہیں آیا وی بی ایس لکشمن نے دوستو 134 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں 87-81 یعنی کہ 8,781 ان کے ٹوٹل ٹیسٹ رنز ہیں 86 انہوں نے ٹوٹل ODI میچز کھیلے ہیں 2,338 ان کے ODI رنز ہیں فرس کلاس کی بات کی جائے تو وہاں پر وی بی ایس لکشمن کے 19,000 فرس کلاس کے رنز ہیں اس کے علاوہ لکشمن وہ اس پٹیکولر ٹائم میں بی سی سی آئی کی جو نیشنل کرکٹ اکیڈمی ہے بینگلورو میں اس کو ہیڈ بھی کرتی ہیں دو سیریز میں پیچھے یعنی کہ ماضی میں دو سیریز میں وہ انٹیرم ہیڈ کوچ یعنی کہ انڈین نیشنل کرکٹ ٹیم کے انٹیرم ہیڈ کوچ کے طور پر بھی اپنے فرائض سرانجام دے چکی ہیں ایک ٹی ٹونٹی سیریز انہوں نے ہیڈ کوچ کی تھی اگینسٹ آئرلینڈ اور اس کے علاوہ ایک بائٹ بال کی سیریز انہوں نے ہیڈ کوچ کی تھی اگینسٹ نیوزی لینڈ انڈین کرکٹ ٹیم کے لیے اب راہل درابید کے جانے سے کیا انڈین کرکٹ ٹیم کو ڈینٹ پڑے گا یا نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ راہل درابید کے جو دو سال کا ٹینیور تھا بطور انڈین کرکٹ ٹیم ہیڈ کوچ انہوں نے کیا پایا اور کیا کھویا اگر پلس کی بات کی جائے تو انہوں نے انڈیا کی جو کرکٹ ٹیم ہے اسے نمبر ون بنایا اوڈی آئیز میں بھی ٹیسٹ کرکٹ میں بھی اس کے علاوہ انہوں نے اسٹریلیا کے اگینسٹ انڈیا کی ٹیم سیریز جیتی راہل درابید اس سیریز میں انڈین کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ تھے اچھا شبمن گل کی اوپر انہوں نے بہت زیادہ کام کیا وہ شبمن گل جس کو آج آپ پرنس آف انڈین کرکٹ کہتے ہیں جو کہ انڈیا کی نیکس بگ دنگ سمجھا جاتا ہے کرکٹ میں اس شبمن گل کو وہ پلئئر بنانے میں جسے آپ سب لوگ پسند کرتے ہیں اس میں راہل درابید کی بہت بڑی انپورٹ ہے راہل درابید نے ویراد کولی کو کافی زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ان کا جب بڑا ہی ڈارک قسم کا پیچ چل رہا تھا رنز نہیں ان سے بن رہے تھے تو وہ جو میجیکل ٹیچ تھا نا ویراد کولی کا جو کہ کہیں گائب ہو گیا تھا کہیں گم ہو گیا تھا راہل درابید نے ہیلپ آؤٹ کیا ویراد کولی کو وہ میجیکل ٹیچ دوبارہ سے واپس لانے میں ورلڈ کپ کی پلاننگ راہل درابید کی ایز ہیڈ کوچ بہترین تھری بریلینٹ تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے راہل درابید نے ہی روحید شرما کو یہ بسیکلی ٹاسک دیا تھا کہ وہ ایز این اوپنر جا کر مار دھار کریں گے پاورفل ہٹنگ کریں گے اور روحید شرما انڈیا کو بہترین قسم کے سٹارٹس دینے میں ہنڈرڈ آؤٹ آف ہنڈرڈ ٹائمز کامیاب رہے ہیں چلیں ایک میں کہہ لیں کہ نہیں ہو سکا اس میں وہ شاید جلدی میچ میں آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے علاوہ روحید شرما نے جو ان کو ٹاسک دیا گیا تھا جو ڈیوٹی دی گئی تھی راہل درابید کی طرف سے انہوں نے اس کو بہترین طریقے سے نپھایا اگر نوز کی بات کی جائے کاؤز کی بات کی جائے ان خرابیوں کی بات کی جائے یا ان بیڈ مومنٹس کی بات کی جائے جو کہ راہل درابید کو فیس کرنے پڑے بطور ہیڈ کوچ تو اس میں پہلا ساؤت ایفریقہ کا سیریز آتی ہے جس میں ون زیرو سے انڈیا لیڈ لے چکا تھا لیکن اس کے باوجود وہ ٹیسٹ سیریز انڈیا ہار گیا تھا اس کے علاوہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ کا فائنل جو کہ انڈیا کی ٹیم ہاری آسٹریلیا سے وہ بھی راہل درابید کے خاتے میں آئے گی لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ یہ ورلڈ کپ اوڈی آئی ورلڈ کپ کا فائنل جو کہ انڈیا پھر آسٹریلیا سے ہارا تو یہ ڈیفیٹ بھی راہل درابید کے خاتے میں آتی ہے تو شاید لگتا ہے کہ انہی تمام چیزوں کی ورہ سے راہل درابید نے سوچا کہ اٹس ٹائم تو مجھے نکلنا چاہیے اب ہیڈ کوچ کوئی اور آ کر بنے کوئی اور آ کر یہ رسپونسیبیلٹی سنبھالے تو دیکھتے ہیں دوستو انڈین کرکٹ ٹیم میں کیا بی وی ایس لکشمن نئے ہیڈ کوچ بنتے ہیں یا پھر کوئی اور نام ہمارے سامنے آتا ہے اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤٹ